وہ فرماتے اور کہتے ہیں استقامت کے تعلق سے اور ان کا خور یہ ہے کہ استقامت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑنے کا نام استقامت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم بلکل ہمپل سری پکڑنے کا نام مطلب اطاعت اور حمرداری میں اللہ کی بات جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی بندہ کرے یہ اس میں شاہد یہ سب اخوال کو لکھ کر امام ابن خیم الجوزی جو ہے مدرہ کی صادق ہے وہ کتاب ہے جس میں نے لکھا وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں استقامت ایک جامع کلمہ ہے استقامت ایک جامع بہت مطلب اس کے اندر معنی ہے جامع کلمہ ہے جس میں مجموعہ دین شامل ہے کمپلیٹ اسلام شامل ہے استقامت میں چلی ہوگا سب کچھ آگیا نا توحید آگئی عمر بالمعروف نہیں لینے منکر آگیا فرائض آگیا محبت آگی اطاعت پر نمرداری آگی نیکی کرنا گرہیں دیکھیں ہم ترتیبہ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ مجموعہ ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ایسا مجموعہ ہے کی پورا دین اس میں کمپلیٹ داخل استقامت کرنا ہے پھر آگے کہتے ہیں یہ ایفائے اہد کرتے ہوئے وفاداری کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے جو اہد کیا ہے اللہ سے ہم نے کیا اہد کیا اللہ نے بنی صلی اللہ سے اہد دیا تھا کیا اہد دیا تھا ان پر سینہ اٹھا دیا تھا پہاڑ اوپر کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تم شریف نہیں کرو گئے ہم بھی تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اہد ہے ہمارا تو ایفائے اہد اس کلمے کے تخضوں کو پورا کرے انسانوں وہ کہہ رہے ہیں جس مجموعہ دین شامل ہے یہ ایفائے اہد کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے اور اس کا تعلق بندے کی اخوال اور سنے استقامت کا تعلق بندے کی اخوال اخوال ہم استقامت بولو تو کیا سمجھتے خالی دشمن آگیا تو بجم جانا نہیں اخوال اخوال احوال کیا حال میں ہم رہتے کیسے رہتے ہیں اور نیتوں کے ساتھ جڑا استقامت کا استقامت میں ساری چیز داخل ہے اسی طرح استقامت کا ایک اور معنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ معنی ہے اتقامت اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کو لازم پکڑنے کرنا پہلے اس میں آیا کہ اللہ کی اطاعت وہ لکھتے ہیں شخص عادی کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑنا استقامت اس لئے کہ کوئی بھی عمل اللہ تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اخلاص نیت دوسری اخلاص نیت کے بعد جو کنڈیشنے ہو جائے شمت کے مطابق کیا جائے اب اخلاص ہو اللہ کا حکم شمت کے مطابق کرنا کوئی عمل ہمارا اللہ کے مطابق کیا جائے نہیں ہی ہے اس بات کو یاد کرتے ہیں شیطہ کے رسول جیسے شامل مطابق صورت پرنا مطالع کرنا حدیث پرنا اور اس پر عمل کرنا بھی استقامت میں شامل آج بہت سی بار حدیث پر عمل کرنا غیرہ مستقی جاتا ہے ہم بہت ساری بولتے ہیں خوران میں ہے نا نہیں ہے نا تو جان دو حدیث تاعتم اللہ تیزیز نہیں ہے اور شیطہ نے ایک نہیں پٹھی پڑا دی چاہے وہ سنیے گھر یہ خوران پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے ضروری ہے حدیث پر عمل کرتا تو ٹھیک نہیں کرے تو چلتا ہی وہ کچھ ہے خوران پر عمل کرنا ضروری ہے حدیث ٹھیک نہیں کرے بھی تو حدیث کی عمل وہ اسنے کی حلیت انہیں لیتے ہیں خوران میں تو ٹھیک ہے میرا چھوٹا سا سوال ہے خوران میں کا نماز خائم کریں آپ Peleenaar حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے نہیں ہے کہے تو چلتا نہیں کرتا کیسے متداریں گے جب دائیو کہیں زکاة دو تو پوری سو پیسے دوروں اس کا پیسہ کمائے سال بار میں دنگر کرتی کسنا دو ہوں گے اگر آپ کو حدیث یادر کی اس کے لئے عمل کرنا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کہ اللہ نے فرمایا اس لئے اللہ کی اطاعت کیا یہ جوریوی اطاعت ہیں اس لئے کہ نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جل سے کچھ نہیں کہتے گا نبی اپنے جل سے کچھ نہیں کہتے وہ تو سب کچھ وہ کہتے کچھ بھی کچھ ایک مطلب ہے حدیثی نہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمیقین ہوتے ہیں کہ ہر وقت حدیثیں لکھیں کہ آپ کی حالات بدل رہے ہیں کہ ہر وقت حدیث لکھو کہ میرے موہ سے نہیں نکلتا ہے مگر سبائے حق کے کچھ ہو ٹھیک حق نکلتا ہے ست پرچھ نکلتا ہے چاہے میں غصے میں رہوں چاہے میں غم میں رہوں چاہے میں خوش رہوں میرے زبان تھا مگر اب اطاعت و رسول بھی یاد رکھیں اس لئے انگر کامل ہیں مجھن اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا